موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاش خودی یہ ہے وقت لمحہ فکریہ کا جس میں ایک ینگ لڑکی کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کی نیٹس کیا ہیں اس کی وانٹس کیا ہیں وہ کیسے امپاور ہوگی اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنے اندر بھی کھوجیں اور یہ بھی دیکھیں کہ باہر کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور میرے ساتھ موجود ہوتی ہیں بیلا خان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسی نکٹر صاحب الحمدللہ بکل خیریت سے آج میرا دل چارا تھا کہ کچھ بات کریں کہ میری شادی ہر لڑکی یا اٹلیس میں نے دیکھا ہے کہ جو کالج یونیورسٹی گوئی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کسر جب واپس میں بات چیت کر رہی ہوتی ہیں تو اپنی شادی کو ڈسکس بھی کرتی ہیں اور کبھی کبھی میں گئی ہوں کسی یونیورسٹی میں تو وہ مجھے کہہ بھی رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہمیں بتاتی ہیں یہ کرو ایسے کرو ایسے رہو لیکن وٹ اف ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ شادی کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں یہ ایک چیلنج ہے آج کل کا ایک تو ویسے رشتے نہیں مل رہے اور پھر پیرنٹس جو ہیں ان کے ساتھ ان بچیوں کے وہ کمیونکیشن نہیں ہیں کہ وہ ان سے بات کر سکیں بلکل ایسے ہی ہیں کمیونکیشن ڈیولپ کرنے کے لئے ایک سٹیپ پیچھے نہیں ہے تو ریلیشنشپ ڈیولپ کرنا اب بہت ضروری ہے اس میں میں نے دیکھا ایک بڑی ٹگ آف وارس ہی ہوتی ہے امی میرے ساتھ اچھی نہیں ہے میں امی کے ساتھ اچھی نہیں ہوں دیکھنے کی ضروریت یہ ہے کہ میرا انپٹ کیسے ہے میں امی کے ساتھ کیسے اچھی ہو سکتی ہو میرا ریلیشنشپ کیسے بلڈ ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد پھر آگے بڑھتی ہے کہ پھر میں اپنی شادی کے بات کروں گی پہلے ریپور بلڈنگ پہلے ریلیشنشپ تو اچھا اگر میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک لڑکا ہے اب اس کو بھی تو ریلیشنشپ کا چیلنج ہو سکتا ہے لیکن وہ لڑکا تو جا کر آرام سے بات کر لیتا ہے کہ اممہ اببہ پلیز میری لیے کوئی لڑکی دیکھیں یا میں نے کوئی پسند کی رہی ہے اس کو ایکسپٹنس بھی مل جاتی ہے اور وہ بات بھی کر لیتا ہے لیکن اسی ایج گروپ میں اگر ایک لڑکی ہے وہ خود بھی بات نہیں کر پاتی اور کئی دفعہ اس کو ایکسپٹنس بھی نہیں مل رہی ہوتی اب یہ بھی تو ایک چیلنج ہے بلکل تو پہلے مددے کی طرف آز آتے ہیں کہ ہم خود کیوں نہیں بات کر سکتے ہمارے سامنے بہت بڑی مثال موجود ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی انہوں نے اپنا رشتہ بہت رسپیکٹفلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پھیجا خود انیشیٹ کیا یہ ایک سنت ہے جس کو ریوائف کرنی کی ضرورت ہے اور پیرنس سے بات کرنی کی اگر کریج نہیں ہے تو پھر آپ نیکسٹ لیول پہ کیسے جائیں گے کسے بات کریں گے تو یہ کریج پیدا کرنی کی ضرورت ہے اور تھوڑا سیٹو ہو کے تھوڑی کمیونیکیشن سکل سیکھ کے یہ بات کی جا سکتی ہے پیرنٹس بھی نا یہ بات کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ میرا بچہ اور بچی تو بہت شریف ہے بھی تو اس کا دھیان ہی اس طرف نہیں ہے اور میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جو بچہ ایک بالک ہو چکا ہو ہے اس ایج گروپ میں آگئے ایج بریکٹ میں آگیا ہے تو میڈیکلی اس کی باڈی میں وہ ہارمون سکریٹ ہو رہے ہیں جو اس کو ایسے جزباد دے رہے ہیں اور ایسی ایک محبت کی طرف ایک طلب دے رہے ہیں کہ وہ جائے اور ہم کیوں اس کو انیچرل طریقے سے روک رہے ہوتے ہیں بلکل پیرنٹس کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اچھے ہونے کا میار یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچی کا دھان صرف پڑھائی میں یہ بڑی problematic قسم کی مات ہے اور آپ نے جیسے کہا کہ biologically ہم wired ہوتے ہیں جب puberty hit کرتے ہیں تو اس کے مات آپ opposite gender کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہم جس time میں رہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اگر آپ کا بچہ opposite gender کے بارے میں سوچتا ہے میں یہی بات کہنے لگی تھی یہ آپ اس بات سے سب سے پہلے اتمنان کر لیں اور آپ تسلی کر لیں آپ اس بات پر confident ہو جائیں تو باہر دنیا کو بتانا آسان ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ جب biologically اور اس کے لئے وہ ہومونز پریڈیوس ہو جاتے ہیں تو وہ سوچ رہا ہوگا یہ وہ time ہوتا ہے جب آپ ان کے ساتھ اس طرح کی سنویتی conversation کیجئے یہ کریں گے تو آپ trust build کر سکیں گے یا trust win کر سکیں گے ایک scholar نے ایک دفعہ بڑی اچھی example دی تھی کہ بچہ آتے ہیں اور اپنی اممہ کو بولتا ہے کہ اممہ لیچسے فاتما تو اممہ سے کہتے ہیں اممہ وہ جو میری کلاس میں فاتما ہے تو اممہ کہتی کون فاتما پس next time اممہ will be the last person جس کے پاس وہ بچہ آئے گا اور گئے گا because of your reaction وہ آرام صدمنان سے بھی پوچھا جاتا تھا کون فاتما کون علی کون حسن let's talk about it let's talk about this particular person جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ادھر سے آگے لے کے جایا جا سکتا ہے بالکل آپ جو کہہ رہی ہیں بات ہے تو صحیح لیکن میں بھی اگر اپنے بچوں پر ڈالوں تو جیسی اپنے بچے سے مجھے یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ بیٹا تمہیں کالج یونیورسٹی میں کوئی پسانت ہو نہیں تو مجھے لگتا ہے اتنی زور سے میرے بچے کا دل نہیں دھڑک رہا ہوگا جتنی زور سے میرا دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے کہ یا اللہ اگر اس نے کوئی غلط چوئیس کر لی کیونکہ آپ دیکھیں آپ اپنے بچے کے بہیوئرز کو گھر میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک بچہ جو ٹائم پہ سو نہیں رہا کھانا صحیح نہیں کھا رہا پڑھائی میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے سکرین کو وہ اچھی درہ منیج نہیں کر پا رہا تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ اس کی ڈسیئن میکنگ جو ہے نا ابھی اتنی سٹیبل نہیں ہے اور پھر جب آپ کو لگے کہ وہ بچہ اگر خود سے کوئی ڈسیئن نینا چاہ رہا ہے اتنا بڑا میجر اپنی لائف کے بارے میں تو پیرنٹس شیکی ہو جاتے ہیں تھوڑا سے ہو جاتے ہونا بھی چاہیے کسی بھی بچے کی کسی بھی چیلنج کو میوچل چیلنج اس سے میرے بچے کا چیلنج نہیں ہے میرا بھی ہے اور کوئی بھی چیلنج سٹریس لے کے آتا ہے تو آپ شیکی ہو جاتے ہیں آپ ڈڑتے ہیں آپ کا پیلپیٹیشن ہائے ہو جاتے ہیں that's normal ٹھیک ہے یہ سب ان کو اکناللش کرنے کے ساتھ اب دیکھتے ہیں ہماری اپروچ سلیوشن آرینٹیڈ ہونے چاہیے اب کیا کریں اس معاملے میں اب کیا دیکھیں اچھا میرا بچہ بھی تو اس قابل نہیں ہے کہ اپنی ذمہ داری اٹھا سکے اس نے شادی کرنے کی تھان لیا ہے تو پھر ایک بیٹھ کے آپ ایک گفتگوچ کی کہ ہمارے کچھ استاد کہتے ہیں مقالمہ مر رہا ہے conversation is dying ہم بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے بلکل بات کیجئے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس مسئلے کو ایس کامن میرا بھی ہوتے نہیں مسئلہ جاتے میرے بچے کا مسئلہ ہم یہ کرتے ہیں آپ پس مردائی شروع کر دیتے ہیں تمہاری یا میری نہیں ہماری let's let's figure out let's look at the possible solutions that are available بچے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اب ایک لڑکی ہے مجھے جب کبھی کوئی کاللج یونیورسٹی بچے پوچھے کہ I'm in the marriageable age میری رشتے بھی آتے ہیں لیکن میرے parents کو لگتا ہے کہ مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں کئی دفعہ ہم ایسے indicators بھی دے رہے ہیں مثلا جیسے کوئی رشتہ آیا تو اگر کسی نے ذکر کیا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ کوئی بات ہے کہ میں اس age bracket میں رشتے بھی آ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے اور والدین کوئی بے وکوف تو نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی کہتی ہے نا لڑکیوں کا جو جملہ ہوتا ہے کہ باندھ کے بھیج دیں گے مجھے نا ایسے بھی نہیں ہوتا ظاہر ہے parents جو ہیں جانچ پر تال کرتے ہیں دیکھتے ہیں بہت سارے factors کو consider کرتے ہیں تو میں بچیوں کو کہتی ہوں کہ آپ جو mood خراب کر کے بیٹھتی ہیں نا اس وقت کہ کیا ہے مجھے کوئی انہوں نے وہ commodity سمجھا ہوا ہے بلکل آپ نے صحیح کہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ایجنسی responsibility کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش آ رہے ہیں اس میں میری کتنی responsibility ہم یہ کیا کرتے ہیں تمہارے اوپر ڈال دیا اممہ کے اوپر ڈال دیا اببہ کے اوپر ڈال دیا وہ تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے لیکن میری اپنی کیا responsibility میں ان کو کیسے یہ messages دے رہی ہوں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی وہ بیچاری یہ سمجھے اچھا آپ کو اپتنگ نہیں کرو اب یہ پڑھنے دو حالانکہ دیکھیں اگر سو فیصد نہیں تو نینیانوے فیصد لڑکیاں ایک سیٹن ایج میں آکے لیٹ ٹین یا ارلی ٹوئنٹیز میں وہ شادی کرنا چاہتی ہیں وہی آپ نے جو بات کی بیالوجیکل یا اللہ تعالیٰ میں ایسا بنایا ہے کہ آپ کو ہر طور سے ایک companion کی ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے and that's the best age کہ آپ اللہ کرے سب کو compatible مل جائے یہ بھی میں نے دیکھا کہ بچیوں کو سٹریس بہت ہوتا ہے میں کچھ دیکھ رہی تھی کہ کس کس لیول کا سٹریس ہوتا ہے جیسے آج کل کے دور میں بچیوں کو یہ بہت سٹریس ہوتا ہے کہ ہماری کوئی compatibility نہیں ہوگی ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کیونکہ اممہ وہ کہانی بھی سناتی ہے نا کہ میں نے تو تمہارے اببہ کو دیکھا بھی نہیں تھا یا یہ کہ ہماری تو کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی یا ملاقات بھی بہت سرسریس ہی ہوئی تھی اب آج کے دور کی بچی جو ہے وہ جو کالج یونیورسٹی میں جا رہی ہے اور اتنے مردوں سے اس کی انٹریکشن کسی نہ کسی لیول پہ ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نعوذب اللہ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ میں کوئی افیر رن کروں لیکن وہ یہ ضرور چاہتی ہے کہ ان فیکٹرز کو دیکھا جائے تو اس کے دماغ میں ایک وہ سٹریس ہوتا ہے کہ اگر رشتے کی بات ہوئی اور یہ نہ ہو کہ میرے امہ باہ مجھ سے پوچھے نا یا میں وہ پیرامیٹرز ان کو نا ایکسپلین کر سکی پھر وہاں پہ میری شادی ہو جائے جی جی میں کارٹا نہیں چاہ رہی تھی تو وہ پھر کیا کرتی ہے کہ وہ نا وہ کنورسیشن نہیں آوائیڈ کرتی ہے ایسے بھی تو ہوتا ہے بلکل آپ نے بہت دیپ بات کیا اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں ایک پہلو اس کا یہ جہاں سے میں شروع کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ میں نے تو تمہارے اببہ کو دیکھا بھی نہیں تھا دیکھیں جب بھی ہم معاشرے میں نیکی کے آرٹیفیشل میار مختص کریں گے تو معاشرے میں تباہی آئے گی ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازتی کہ دیکھ لو محرم کی موجودگی میں بات کر لو ٹھیک ہے آپ کے پاس questions آپ ان سے پوچھ لیں ان کے پاس questions آپ پوچھ لیں گے محرم کی موجودگی میں تو یہ جو آپ کی اممہ کی party کا میار ہے کہ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں تھا یہ غیر فطری ہے یا آپ اگر اجازت دیں تو میں کہوں غیر اسلامی ہے اچھا یہ جو آپ نے بات کیا کہ ایک تو جو مطلب وہ کلچرل ہے نہیں ہے اس ڈیٹ پہ تمہاری شادی ہے یہ کلچرل سارا ہے لیکن میں نے یہ جو آپ نے بات کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے میں نے بہت سے ریلیجیس جو ایک پورا بیک گراؤنڈ اور ایک پورا سیٹ اپ ہے اس میں بھی بچیوں کو مدرز کو پیرنٹس کو کہتے دیکھے وہ سمجھتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ یہ تقوی کا بہت انچا میار ہے کہ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں جس چیز کی اجازت ملی رہی ہے تو اگر وہ کر لیں گے آپ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کئی دفعہ بعد میں جو چیلنجز آنے آپ اس سے بچ جاتے ہیں بلکل ایسی یہ تقویٰ کی خود ساختہ میار جب جب ہم مقرر کریں گے وہ بیک فائر کرے گا اور وہ ایسی ہی کرتا ہے کہ بچے ریبلیس ہو جاتے ہیں اچھا آپ نے تو دکھائی آنی آپ نے تو بات نہیں کرائی ہم نے پوچھنا تھا ہم کوئی جنگلوں کے پتھروں کے طور کے لوگ تو نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ بلکل اپنی تکہ بلکل فیر لا وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ چیز بھی ایڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے دوسرا سٹریس کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں سٹریس ہر چیز سے ہم سائیکالوجی میں یہی بڑھتے بڑھاتے ہیں کہ سٹریس اچھی چیزوں سے بھی اسو سٹریس کہتے ہیں اور وہ سٹریس ہے تو ایڈنٹیکیشن کہ آپ انسان ہیں ٹھیک ہے بلکہ جب اتنا سٹریس ہوگا جو ہیلدی سٹریس ہے تو آپ پھر وہ کوئی ریڈ فلیگ بھی پکس کر سکیں گے بلکل آپ ذرا الیرٹ ہو اس ماملے کی نویت کو سمجھیں گے کہ یہ میرے ایک زندگی کا ہائی سٹیک فیصلہ ہے اس کی طرف میں نے جانا ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ بھی تو ہے کہ کئی دفعہ اس کو بے شرمی سمجھا جاتا ہے لڑکے کے لئے نہیں سمجھا جائے گا لیکن لڑکے کے لئے سمجھا جائے گا انفورچنیٹ ہے ہماری کلچرل چیز ہے یہ پھر خدیج رضی اللہ تعالیٰ کی مثال لیتا ہے وہ عورت ہی تھیں اور انہوں نے بڑے اسیرٹیف طریقے سے بڑے ریسپیکٹفولی not to give an impression کہ you start dating a person I mean to put it very bluntly بہت اگر آپ ہے کسی کی طرف انکلینیشن تو پیرنس کی پاس جائیے اممہ کے پاس اببہ کے پاس جسے بھی قریب ہیں اور اسے جا کے بڑے اسیرٹیف طریقے سے کہ یہ انسان ہے اس میں یہ qualities ہیں اور اس کی بنا پر مجھے یہ اچھا لگتا ہے آپ مل لیجئے آپ دیکھ لیجئے وغیرہ وغیرہ اسیرٹیف ہو کہ بہت سارے معاملات حل کیے جا سکتے ہیں بلکل کیے جا سکتے ہیں اچھا ایک اور بھی میں نے دیکھا ہے یہ بھی بہت ہوتا ہے بچیوں میں جب وہ stress ہوتی ہیں ایسے معاملات میں شادی بھی کرنا چاہ رہی ہیں چاہ بھی رہی ہیں اگر اس کی بجائے اس سے انہوں نے کر دیا تو میں ان کو کہتی ہوں آپ بات تو کر کے دیکھیں پہلا وہ step آئے گا اگر کوئی hurdle آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے اس کو کیسے ہم نے manage کرنا ہے لیکن سارا دن رات آپ یہ پورا تسبیح کر رہے ہیں what if اچھا یہ ہو گیا تو پھر کیا یہ ہو گیا اور پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کر پا انالیسز پرالیسز میں بڑھ جاتے ہیں کہ اتنا انالیسز کرتے ہیں situation کو کہ وہ آپ کو paralyze کر دیتی ہے اور اس کا بالکل آپ نے صحیح کا ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ you take the first step ٹھیک ہے اپنے thought کا جو pattern چل رہا ہے اس کو بریک کیجئے پہلا step لیجئے وہ پہلا step آپ ہی determine کریں گی کیا ہے وہ کس سے آپ قریب ہیں کس سے بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے کون زیادہ reactive نہیں ہے ماں آپ میں سے کوئی at least ایک ہوتا ہے جو کم reactive یعنی reaction کم شو کرتا ہے آپ کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پہلا بارش کا قطرہ بننے کی ضرورت ہے and then انشاءاللہ اللہ تعالیٰ facilitate کرتے اس process کو actually دیکھیں وہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ کوئی گفتگو ہو جب آپ کمرے سے نہیں نکل رہے آپ اس میں بات ہی نہیں کر رہے میں نے بہت سے بچوں کو جو دیکھا ہے وہ یہ complain کرتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہم سے ریلیشنشپ نہیں بیلڈ کرتے لیکن مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگر میں آج کل کی یوت کو دیکھوں ان کا اتنا ٹائم سکرین پہ نکل رہا ہے وہ نیٹ فلکس ہے اور ٹک ٹاک ہے اور انسٹا ہے اور پھر اس کے لابی کھانا جو تو اممہ ووٹس اپ کرتی ہیں کہ کھانا کھانے آجو exactly تو بات یہ کہ سب کچھ آپ کا اتنا آٹیمیشن پہ جا رہا ہے کہ آپ کے پاس فیملی کے لئے ٹائم ہی نہیں ہے اور اگر فیملی کے ہی جا رہی ہے تو آپ پھر وہاں پہ گرمبل کر رہے ہیں اور آپ کو چیزیں نہیں ٹھیک لگ رہی ہیں اور آپ کو مزہ نہیں آرہا ہے تو پھر ریلیشنشپ کیسے بیلڈ ہوگا اس کے لئے بلکل یہ بہت ضروری ہے دیکھیں ایک جو ریلیشنشپ بیلڈنگ کے لئے میں کہتی ہوں کہ دس منٹ قوالیٹی کے پندرہ منٹ قوالیٹی ٹائم نو بڈی وانس تو بی ویدیو ٹویٹی فور سیون ٹھیک ہے مجھے جس سے پوسیبل بھی نہیں ہے آپ لیکن دس سے پندرہ منٹ چاہے وہ اگر نیو برائیڈ زون کو بھی میں یہ کہتی ہوں ساس سو سر کے ساتھ ریپو بیلڈنگ کرنی دس سے پندرہ منٹ بس بیٹ جاؤ ان کا اجنڈا ہو ان کی بات سنو ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہر زوجہ کو دس دس منٹ دیتے یعنی جو ان کا روز کا معاملہ تھا عام دنوں میں کہ وہ ہر زوجہ کے پاس جاتے تھے تھوڑا تھوڑا ٹائم دیا قولیٹی ٹائم اب ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہزبن اور وائف ایک کمرے میں یا پیرنٹ شائل وہ اوپر نیچے ہیں تو وہ اپنے موبائل پہ وہ اپنے موبائل پہ تو ساتھ ہو کے بھی ساتھ نہیں ہے ہم ہم present نہیں ہیں ہم just around ہم psychologically mentally present اچھا پھر یہ کہ اگر آپ نے جیسے relationship building کر لی ہے کچھ بات چیز شروع کر دی ہے تو پھر ایسی باتیں بھی کر لینی چاہیے کہ آپ کی شادی کیسے ہوئی تھی بجائے اس کے کہ ہم mood خراب کریں گے انہوں نے اس طرح شادی کی تو شاید یہ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ میری شادی بھی سی طرح سے کریں گے تو اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بچے جو ہیں وہ بات سیدھ کریں اچھا آپ کی شادی کیسے ہوئی تھی اچھا آپ کو کیا پسند آیا تھا اچھا آپ کی ideology کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی کا رشتہ ہو تو اس میں کیا کیا دیکھنا چاہیے آپ اپنے parents کا wisdom بھی لیں کبھی کبھی ہوا ہے میرے ساتھ جیسے ایک دفعہ مجھے ایک بچی ملی اور وہ بہت پریشان اور اس نے کہا کہ ایک لڑکا ہے اور وہ رشتہ بھی بھیج رہے میرے گھر والے نہیں مان رہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر رشتہ بھی بھیج رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکا بھی اچھا ہے تو کیوں نہیں مان رہے اس نے کہا کہ ہمارا کلچرل بہت زیادہ ڈیفرنس ہے تو میں نے کہا دیکھیں اسلامی کے لیے تو وہ مجھے یہ پوچھی تھی کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے میں نے کہا دیکھیں دین میں تو اس بات کو نہیں ہم اس طرح ویلیو دیتے لیکن آپ کو اپنی پیرنٹس کی بات کو تو ویلیو دینی ہے آپ کے پیرنٹس آپ کو جانتے ہیں آپ کے پیرنٹس اس جو لڑکا ہے اس کے انوائرمنٹ کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں لوجیکلی اگر ان کو لگے گا کہ یہ لڑکا اچھا ہے تو وہ کر بھی دیں گے شادی لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو دیکھیں وہ کچھ فیکٹرز کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں جس سے آپ کو بعد میں چاہے وہ کلچرل بات ہے لیکن اس سے پرابرمز ہو سکتے ہیں بلکل میں آپ کو بتاتی ہوں بلکہ تھیرپی میں ہمارے پاس ایک خاتون آتی تھی دیکھیں کلچر دوسرے کلچر میں شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو مسلمان اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹینڈرز بتائیں کیریکٹر کا اچھاؤ دین اچھاؤ بلکل absolutely پر جو ایک کچھ نوانسز ہوتی ہیں ان کو بھی نا کنسیڈریشن میں لینا ہوتے تو کلچرل شاک جو ہوتے ایک اور ہمارے پڑوسی ممالک سے ان کا تعلق تھا اور ان کی ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں بس یہ تھا کہ شادی ہوئی تھی اور کلچرلی وہ خاتون ایجسٹ نہیں کر پا رہی تھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو آپ کے گھر چاول کیسے پکتا ہے ہمارے گھر چاول ایسے پکتا ہے آپ کے گھر جیٹ کو کیا کہتے ہیں ہمارے گھر جیٹ کو یہ کہتے ہیں کلچرلی شی کود ناٹ سروائیو کی اتنا زیادہ بڑا ان کے لئے کلچرل شوق تھا تو جو بلکل there is black there is white but there are grey shades ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور یہ حکمت سے آتا آپ نے کہا ہے parental wisdom ہے یا بچی میں wisdom ہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت دیئے وہ اس حکمت کا استعمال کرنا ضروری ہے یہ سمجھنا چاہیے اگر میرے پیرنٹس کئی سٹینڈ لے رہے ہیں تو اس کو ہم آوٹریٹ ریجیکٹ نہ کریں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ conversations انگر جنرل ہوتی رہیں گی نا ہم بات چیت کرتے رہیں گے بھائیوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں بہنوں کی ہوتی ہیں کزنز کی ہوتی ہیں تو ہم اس میں غیبت میں جانے کے بجائے کچھ سٹینڈرز پر بات کریں کہ اچھا جی شادی کا کیا سٹینڈرز ہوتا ہے کسی کو فولو کیا جاتا ہے اسی طرح ایسی موکے پر بچیان آپنا بھی پوائنٹ و فیو بتا سکتے ہیں لیکن افرین دیکھیں بلکہ میں بچیوں کی طرف سے یہ بھی گزارش کروں پرنٹ سے کہ جب آپ کہہ رہی ہیں سٹینڈرز مقرد ہے بلکل صحیح ہے یہ سٹینڈرز بیٹے اور بیٹی کیلئے ایک جیسے ہونے چاہیے ہیں اگر آپ بیٹے کو ہونے والی بیوی سے ملوان رہے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کے تو بیٹی کو بھی حق ہے کہ اس کو بھی آپ ملوائی ہے اس کو بھی دکھائیے کسی شادی ہونے والی ہے اسے پوچھ لو ٹھیک ہے پسند ہے کمپیٹیبلیٹی ہے دل اگر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک فقی تمہارے دل میں بیٹھا ہو ہے بلکل اس سے پوچھ لو تو ان کو کنسیڈریشن میں رکھیں تو امید ہے بہت بہتری آسکتی اور جو صحیح آپ کے پاس سٹینڈرز ہوتے ہیں بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ سٹینڈرز اپنے پیرنٹس کو کنویے کرتی رہیں باتیں نہیں ہونی چاہیے اکثر تو دیکھیں بچیاں کے یہ کہتی ہیں آپ جس طرح رہی ہیں میں نے نہیں اس طرح رہنا آپ جو کام کری ہیں میں نے نہیں اس طرح کرنا ہم پیرنٹس کو افینڈ کیے بغیر ان کی شادی شدہ زندگی پہ کوئی بہت زیادہ نکتہ چینی کیے بغیر بھی تو اپنے لیے کوئی ڈسیئن کر سکتے بلکل کر سکتے ایسی ہی کرنا چاہیے ایسی ہی کرنا چاہیے ہو سکتے دیکھیں آپ کی مدھر کامفرٹیبل ہو کہ آپ کے اببہ ایک سیٹن ہیبیٹ ہے ان کے در آپ اس کے ساتھ کامفرٹیبل نہ ہو ہو سکتے سموکنگ آپ کے لیے ڈیل بریک کرو ہو سکتے کوئی بہت ہی عام سی چیز آپ کے لیے ڈیل بریک کرو بات آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے that matters اور پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جس کی شادی کر رہے ہیں اس کے لیے کیا ضروری ہے وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے بہت کل یہ تو ہے بہت ضروری ہے اچھا اس میں کچھ چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ اور بھی ہیں جو بچیوں کو سوچنی چاہیے مثلا یہ کہ میری پرسنیلٹی کیسی ہے یعنی میرا لیول آف کمیٹمنٹ with my family کیسا ہے آپ دیکھیں اگر شادی سے پہلے آپ کمیٹڈ نہیں ہیں to give time to your relationship شادی کے بعد پھر شوہر پھر in-laws آپ ان سے الگ بھی رہ لیں ملنا ملانا تو آپ کا رہتا ہے لوگوں کے ساتھ آپ کیسے وہ کام کریں گے یعنی شادی سے پہلے آپ emotions کو نہیں اپنے settle کر رہے تو وہ بھی پھر آپ کے لیے problematic area جو ہے وہ شروع ہو جائے گا یعنی شادی کے بارے میں جب گفتگو کرنی ہے تو صرف یہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں تو اپنی مرضی سے کروں گی اور جس کو میں پسند کروں گی اور بہت امیر کوئی لڑکا ہو جو مجھے مل جائے اس میں کچھ basic important factors جو ہے نا ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ اممہ اببہ کو آپ کی باتیں سن کے احساس ہو جائے کہ بھئی میرا بیٹا میری بیٹی تو تیار تیار ہے اور وہ یقین بھی کرنے اس بات پر بلکل آپ نے ہی صحیح بات کہی ہے آپ شادی سے پہلے ایک سورٹ آف شادی کی پرانکٹس کرتے ہیں ریلیشنشپس نبھانا جیسے ہم نے کہا کہ quality time دینا ہے یا ذمہ داری تھوڑی بہت کسی طرح اممہ کو proof کریں کہ اچھا ہم اب ذمہ داری لینے کے قابل ہو گئی وہ ضروری نہیں ہے کہ برطند ہو کے proof کریں کسی بھی طرح مطلب بڑا بن کے بڑا پن دکھا کے اور emotions کی آپ نے بات کی میں کہتی ہوں ہر بندے کو ایک emotional management کی workshop ضرور لینی چاہیے شادی سے پہلے کہ تو میں بھی کہتی ہوں میں تو ایک نہیں کہتی ہوں تو کہتی ہوں پورا ایک intensive course کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ شادی کے بعد ایک آپ پہ sort of bombardment کلفز یوز کر لو آپ اس کی مامی ہیں آپ اس کی چاچی ہیں میں نے تو یہ سنا تھا کہ سب مجھے باجی اور آپ ہی کہتے تھے اب وہ کوئی ادھر سے آرہے کوئی ادھر سے آرہے naturally آپ emotions کا ایک رولر کوسٹر ہوتا ہے وہ experience کریں گے اور سب کو آپ سے expectations ہیں ٹھیک ہے not giving an idea کہ آپ کو ان ساری expectations پہ پورا ہوتارنا ہے لیکن وہ ایک جو emotions کا آپ پہ سیلاب آئے گا اس کو manage کرنے کے لئے وہ workshop لینی پہ بلک اچھا تھوڑا سا اگر ہم role play کریں اور اس سے یہ کہ جو بچیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں اور even mothers بھی دیکھ رہی ہیں ان کو پتہ چلے کہ کن areas پہ ہمیں focus کرنا چاہیے اور کون سی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے اگر ہم وہ کریں گے تو کیا ہوگا وہ تعلقات بھی خراب ہوں گے اور یعنی ماں کی responsibility یہ ہے کہ وہ انہی معاملات میں بچوں کی تربیت کریں کہ دیکھیں کئی رشتے آتے ہیں جاتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ pros and cons دیکھ ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رشتہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا اور کیوں نہیں تھا اور بچوں میں confidence بھی آتا ہے کہ ہماری parents emotional ہو کہ رشتے کے لئے نہیں کہتے کہ بس یہاں کر دو فورا نا بس اس کو analyze کرنا ان کو صحیح طرح سے آتا ہے کہ ہمارے لئے property ہے کے نئے اور اسی طرح بچیوں کے لئے کہ وہ بھی اپنی ورث دیتی ہوں میں پسند کرنا یا ریجیکٹ کرنا آپ نے آپ دیں مجھے میں پھر ڈسائی کروں ہم نے یہاں پہ یہ بھی رکھے میں کہ اگر ہم غلط بولیں گے تو ہم نو کو اٹھا لینا ہے اور اگر صحیح بات ہوگی تو یس پہ بات کرنی ٹھیک ہے اچھا جی سینیریو یہ کہ آپ کا کزن ہے جاوید آپ کو بھر پسند نہیں ہے اور اس کا رشتہ آگیا ہے شک آپ کو ہوتا تھا کہ وہ جو رشتہ دار ہیں آپ کے وہ آپ کے دیگر مندلاتے تھے اور کبھی کبھار کسی نے ذکر بھی کیا لیکن آپ کو کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی کلک نہیں فیل ہوا آپ کو کچھ آدات نہیں پسند آپ نے انکار کرنا ہے لیکن گھر والے کافی حد تک راضی ہیں تو میں آپ کو disclose کروں گی بیٹا کیا حال ہے بیٹا پڑھائی کر رہی ہو اچھا بیٹا وہ آنٹی آئی تھی آج نا تو ہم بہت خوش ہیں بیٹا ہم کتنے خوش قسمت ہیں پتہ وہ جاوید کے لئے رشتہ رہی تھی تو تمہارے بابا تو کہہ رہے تھے کہ آئی ڈیل ہے بلکل آئی ڈیل ہے بچپن سے ہم جانتے بیٹا گھر کا بچہ شریف بس 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 ماما ایک منٹ اس کی موہ سائز بڑا اس کے چشمے سائز وہ پی ایش ڈی کر رہے میرے سے a لیول نہیں ہوتی ماما ایک منٹ اس کی دوڑی اتنی لمبی ایسا لگتا ہے ڈرپ کر جائے گا کیا جا بید کیا کمپیٹی بیٹی ہے اگر یہ بول دیا تو پھر کیا ہوگا اس کی اممہ کیا رہے چپ کر کے سنو اور یہیں اب رشتہ ہوگا کیا کرنا ہوگا جب آپ ریاکشن دیتے ہیں تو سامنے والے کبھی ریاکشن آتا ہے تو اگر آپ نے انکار کرنا یا بتانا کمپیٹی بلی نہیں تو آپ رسپیکٹفل بتائیں کہ اممہ اگزامپل مجھے جاوید پسند تو میں بری تمہاری آتھیں بھی تو بہت بری ہیں تم بھی تو بہت سارے کام غلط کرتی ہو کیا ہوگی اگر وہ بھی غلط کرتا دونوں ملوگے بس آپ سیکھ جاؤ گی ہم نے بھی سیکھ لیا وقت کے بلی 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 دل کی پر سننی چاہیے تھوڑی سی بیٹا ٹائم ہے اب ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اس پر کمپرمائز نہیں کرتے اب ہمارا تھوٹ پروسس ہے جو دیکھنا چاہیے اور دیکھیں اور بھی آپ سوچ لو نا تم سوچو تو صحیح بات کر دیکھو ایک دفعہ جاوید تمہیں ملنے بھی آرہا تھا تم ایک دفعہ بات کر لو میں مل کے کیا کروں گی اممہ جب دلی نہیں مانتا تو آپ دیکھیں بہت 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 روز رشتے نہیں آتے ہیں جو بیٹے میں تین دین بیٹی ہیں کسی کا رشتہ نہیں رہا اللہ خیر کرے گا اممہ آپ کو اپنا بلیف سسٹم اللہ پر سٹرانگ رکھنا چاہیے انشاءاللہ اللہ کوئی بہتر بھیج دے گا جسے میرا دل بھی ملتا ہوں میرا ورڈ بھی بھی ملتا ہوں میں بہت پیشنیٹ ہوں میں کچھ کرنا چاہتی ہوں زندگی میں جس کا پڑھائی سے کم تعلق ہے تو انشاءاللہ یہاں پر تھوڑی سی مجھے ازا مدر فیلنگ آئی کہ میبی آپ شاید شاید کرنا ہی نہیں چاہ رہی آپ پڑھنا ہی چاہ رہی ہیں اور آپ کو یہ پساند نہیں ہیں اور آپ اس طرح سے کر رہی ہیں انڈکیشن تھوڑا سا ملنا چاہیئے کہ لیکن میں آپ سے کہ انشاءاللہ اللہ کو اچھا بھیج دے گا جسے دل بھی ملتا ہو کمپیٹیبیلیٹی بھی آپ کو بھی اچھا لگ مجھ بھی اچھا لگ تھوڑا سا یہ بھی جملہ بولا جا سکتا ہے کہ شادی تو میں بھرکل کرنا چاہتی اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے میرے سے دسکس کیا اور اس طرح رشتہ آیا اللہ کا شکر ہے لیکن ہم اس پہ ناشکری نہیں کرتے لیکن جہاں کمپیٹیبیلیٹی نہ ہو وہاں پر ہم نہ دیکھیں تاکہ کہ اس طرح سے بات ہو کہ جب والدہ اٹھے تو یہ کہ بچیاں یہ تو شادی نہیں کرنا چاہ رہی وہ والدہ یہ کہتی کہ شادی تو کرنا چاہ رہی ہے لیکن یہ کہ اس کو لگ رہے کہ اس کے ساتھ کمپیٹیبیلیٹی نہیں اور آپ نے پوائنٹرز بہت اچھے دے دی کہ وہ پی ایس ڈی کر رہے اس کا مزاج ڈیفرنٹ ہے اس ٹائل ڈیفرنٹ ہے میرے سے میچ نہیں کرتا ہے اور یہ بات بھی بھو والدہ کے لیے اگر پہلے سے بھی یہ بات چیز چلتی ہے اور آپ کا پیشن ہے آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں کوئی پرپوز اورینٹرز لائف ہے تو اپنے پیرنٹ سے شیئر کرتے رہیں تاکہ جب آپ کے لئے بندہ بھی ڈھونڈ رہے ہوں تو ان کا اندازہ ہو کہ وہ کسی ٹوم ڈک ہری سی آپ سے شادی نہیں کر سکتے کسی پرپوز اورینٹرز اور پرپوز ریون بندے کے ساتھ آپ کے شادی کرنی ہوگی بیکن آپ صحیح کہ یہ معاملات بہت اہم ہیں اور ناظرین ان کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے تو ناظرین میری شادی کتنی اہم ہے ہر لڑکی کے لیے لیکن لڑکی ہونے کے ناتے مجھے کن ایریاز پر خاص طور پر توجہ دینی ہے اس کے اوپر فوکس ضرور کرنے کی ضرورت ہے اپنے تعلقات کو بہتر بنانا اپنی ویژن کو تھوڑا براڈ رکھنا اپنے والدین سے صحیح معاملات پر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم